اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پری نائنٹ کلاس پری نائنٹ کلاس امید کرتا ہوں آپ خریر سے ہوں گے عید اچھی گزرگی ہوگی آپ کی عید کے بعد جو ہمارا پہلا لیکچر ہے تو دیکھیں پاک سٹیڈی ہم پڑھ رہے تھے نظریہ پاکستان اور قائد عاظم یہ سوال ہم نے کچھ کر لیا اس کا کچھ حصہ رہتا ہے تو آج ہم کریں گے تو اس میں ہم نے شورڈ کوئسٹم رہے ہیں جو ہمارا حصہ رہتا ہے پہلا زیادہ عاظم نے قائد عاظم نے احمد آباد میں خطاب کب کیا اس کا جواب ہے 29 دسمبر 1940 کو قائد عاظم نے خطاب کیا یعنی احمد آباد میں قائد عاظم نے 29 دسمبر 1940 کو خطاب کیا اگلا زیادہ عاظم نے خطاب کرتے ہوئے قائد عاظم نے کیا فرمایا قائد عاظم نے فرمایا یہ جواب ہے پاکستان صدیوں سے موجود رہا ہے شمال مغرب مسلمانوں کا وطر رہا ہے ان علاقوں میں مسلمانوں کی آزاد ریاستے قائم ہونی چاہیے تاکہ وہ اسلامی شریعت کے مطابق زندگی بسر کر سکیں یعنی اس سوال میں بھی احمدہ بات میں خطاب کردے ہوئی وہ بھی یہی کہا کہ علاق وطن کا مطالبہ کی ہے کہ علاق وطن ہونا چاہیے جس میں مسلمان اپنے شریعت کے مطابق زندگی بسر کر سکیں اگلا سوال ہے پاکستان بننے کے بعد قائد عظم نے کیا فرمایا پاکستانی عوام کے لیے قائد عظم نے کیا فرمایا آپ نے فرمایا ہمیں پنجابی سندھی بلوچی اور پتھان کے جھگڑوں سے بالاتارو کا سوچنا چاہیے یعنی قائد عظم نے جو آج سے چودہ سو سال پہلے نبی پاکستانی علیہ وسلم نے ارشاد رما دیا تھا کسی گورے کو کالے پر کسی کالے کو گورے پر کوئی برتری حاصل نہیں صرف اگر اللہ کے نزدیک کوئی اہم ہے اللہ کے نزدیک کسی کا درجہ مقام ہے تو وہ متقیق ہے تقویہ جس کا تقویہ زیادہ ہے وہی اللہ کے نزدیک زیادہ ہے تو اس لیے ان تمام فرمایا کہ جھگڑوں سے بالاتارو کر سوچنا چاہیے ہم صرف اور صرف پاکستانی ہیں اب ہمارا فرض ہے کہ پاکستانی بن کر زندگی گزارے اگلا سوال ہے قائد عظم نے افسران سے کب اور کیا خداب کیا جو اب گیارہ اکتوبر گیارہ اکتوبر انیس سو سنتالیس کو پاکستان کے افسران سے خداب کرتے ہوئے فرمایا ہمارا نصب الاین یہ ہے ہمارا منشور ہمارا شہار ہمارا جو چیز مرکز ہے مننصب الاین یہ ہے کہ ہم ایک ایسی مملکت تخلیق کریں جہاں ہم آزاد انسانوں کی طرح رہ سکیں جو ہماری تہذیب و تمدن کی روشنی میں پھلے پھولے اور جہاں اسلام کے معاشرتی انصاف کے اصولوں کو اُبھارنے کا موقع ملے اگلا سوال ہے قائد عظم نے سٹیٹ بینک کا افتدا کب کیا اس کا جواب ہے یکم جولائے انیس سو اٹالیس کو قائد عظم نے سٹیٹ بینک کا افتدا کیا یہ سوال ہیں ہمارا یہ سوال بھی مکمل ہو گئے نظریہ پاکستان رقائد عظم علیہ تو یہ جو بکیا اس طرح تھا تو اس میں ہم نے یہ شورٹ کشن آپ نے اپنی بکس پہ لکھ لیں یا اپنی نوٹ بک پہ اس کو لکھ لیں اور ان کا جواب بھی آپ ان کو نیٹ کر کے آپ لکھ لیں تو ان کو یاد بھی کرنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ